السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم در الشریف پانے اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد محمد جودی والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارکہ سلیم محترم سامین درس کے سلسلے میں نماز کے مسائل کا سلسلہ بھی جاری تھا پھر اسی کو شروع کرتے ہیں نماز کے تعلق سے اہم مسائل کہ اس طریقے سے نماز میں اگر کوئی بھلچک ہو جائے تو سجدے سو واجب ہے اور کس صورت میں سجدے سو واجب نہیں ہے بغیر سجدے سو کے ایسی کونسی گلتیاں ہیں جس سے بغیر سجدے سو کے بھی نماز ہو جائے گی اس سلسلے میں خلیفہ حضور مفتی آزمہین حضور اشرف الفقہ مفتی آزم مہراشت حضرت علامہ مفتی مجیب شف صاحب رحمت اللہ تعالی نے پوری کتاب لکھی ہے اسی کی مدد سے میں چند مسائل اکثر پہنچاتا ہوں اللہ تعالی حضرت کے مزار پر آنوار و رحمت کی بارش فرمائے برسوئی حضرت کا ارس گیا اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فید و برکات سے مالعمال فرمائے ایک مسئلہ یہ ہے جو ابھی مسائل جو چل رہے ہیں وہ قیرات کے تعلق سے چل رہے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ مسائل بیان ہوئے تھے کہ اگر کسی آدمی نے صورت شروع کی اور ابھی تین چھوٹی آیتوں کے مقدار وہ پڑ نہیں پایا تھا کہ بھل گیا پھر اسے دوہرایا مگر یاد نہیں آیا اور اسے چھوڑ کر دوسری صورت یہ آیتیں پڑھی کسی آدمی نے یا کسی امام نے تو نماز ہو گئی صد سہو کی ضرورت نہیں مان لیجئے کہ کوئی سورہ ود دوہا پڑھ رہا تھا اور ابھی جو ہے ود دوہا بللہ لیدہ سجا پڑھا اور بھل گیا یا کوئی بھی صورت اور پھر اس نے ود تین شروع کر دی یا علم نشرة شروع کر دی تو اس شروع کرنے میں اور دوسری صورت تک پہنچنے میں اگر سوچتا رہا اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار دیر ہو گئی پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو صد سو واجب ہے اور اگر فوراں شروع کر لیا اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار خاموش نہیں رہا تو پھر صد سو نہیں ہے نماز ہو جائے گی اور تین مرتبہ یا اس سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار سوچنا رہا اور پھر شروع کی تو صد سو واجب ہے اور ایک اس میں آسانی یہ بھی ہے کہ اگر تین آیت کی مقدار پل چکا ہے اس کے بعد بھولا تو اسے چاہیے کہ رغو کر دے اور بقیہ نماز پوری کرے صد سو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح تین آیتوں کے بعد کے رات میں گلتی ہوئی جیسے امام نے سور فاتح کے بعد تین چھوٹے آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی اس کے بعد کہیں گلت پڑھ دیا تو اب اس کی دو صورتیں ہیں اگر یہ گلتی ایسی ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو مقتدیوں کو لکمہ دینا ضروری ہے ورنہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اس گلتی سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو لکمہ دینا جائز ہے مگر پھر بھی صد سو واجیب نہیں ہے اسی طرح سے نماز میں قرات کرتے کرتے گلتی سے کسی لفظ کا ترجمہ موں سے نکل گیا تو نماز فاسد ہو گئی دوبارہ پڑے صد سو سے کام نہیں چلے گا اور کنات کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ تین چھوٹی آیتوں کی مقدار یا ایک لمبی آیت پڑھنے کے بعد بھول گیا اور فوراں رکو میں چلا گیا تو نماز بلا کراہت ہو گئی صد سو واجیب نہیں نماز مکروبی نہیں ہوگی اور اگر ایک رکو نہیں یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر سوچنے میں دیل لگائی اس کے بعد رکو میں گیا تو صد سو واجیب ہے اسی طرح نماز کی قرآن میں بتایا تھا کی ہر چار رکعت والے فرد نماز کی پہلی اور دوسری اور دوسری تمام جو ہے سنت وطر ان تمام میں نوافل میں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یا تین آیتیں یا ایک ایسی آیت جو تین آیتیں مقدار ہو یہ جو ہے قرآن فرض ہے مگر چار رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ جو ہے اگر کسی نے کچھ بھی نہیں پڑا یا خالی تصویح سبحان اللہ پڑھ لی تو بھی نماز ہو گئی مگر ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر اس سورت میں بھی سد سو واجیب نہیں ہے سور فاتحہ پڑھ لیں بلکل خاموش نہ رہے یا سبحان اللہ پڑھ لیں یا کچھ بھی پڑھ لیں خیرات کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیں جو اکثر نمازیوں سے اس میں چک ہوتی ہے خاص کر کے جو لیڈیز ہیں وہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ مو بلکل بند رہتا ہے یا دل میں پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنے سے قرآن جو نماز کا ایک رکن ہے فرض ہے وہ ادائی نہیں ہوتا نماز فاسد ہو جاتی ہے اس مسئلے کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں اور یہ بھی خیال لکھے کہ جہاں کہیں کچھ پڑھنے کا حکم ہے اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اگر شور و گل نہ ہو تو خود اپنی آواز کو سن سکے بلکل ہوت بند ہے اور قرآن کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے قرآن ہوئی پڑھا ہی نہیں ہے اس نے کچھ تو نماز میں دل میں پڑھ لینے سے قرآن جو ہے وہ ادانی ہوتی نماز ہوگی ہی نہیں اس طرح ایک امام مسئلہ اور ہے کہ امام نے قرآن کی مقتدی نے لکمہ دیا امام نے لکمہ قبول کر کے اس کو صحیح کر لیا پھر آخر میں اس گلتی پر سدے سو کیا جیسا کہ ایک لوگوں کو یہ ہے گلتی ہوئی تو سدے سو گلتی گلتی ہوئی حالانکہ اس صورت میں سدے سو نہیں ہے اور بہت سے لوگ تو پھر دوبارہ بھی کرواتے ہیں اس مسئلے کو بہت خیال بھی رکھیں کہ اگر امام بھول گیا ہے یا حافظ صاحب کہیں تراوی میں بھول گیا ہے وہ کسی نے لکمہ دیا انہوں نے صحیح کر لیا اب اس پر سدے سو نہیں تھا مگر جیسے کہ عادت بنی ہوئی ہے اور سدے سو کر لیا حالانکہ ضرورت نہیں تھی تو اس صورت میں کس کی نماز ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے جاننا ضروری ہے اس صورت میں کہ امام پر سدے سو نہیں تھا اور کر لیا تو امام اور ان مقتدیوں کی نماز ہو گئی جو پہلی رقعات ہی سے امام کے ساتھ شامل تھے مگر امام پر سدے سو نہیں تھا اور اس نے کیا تو وہ لوگ جو ایک رقعات کے بعد آئے چاہے دوسری میں تیسری میں یا چوتھی میں یہ سدے سو کا سلام فیرنے کے بعد اس نماز میں شامل ہوئے ان کی نماز فاسد ہوئی دوبارہ پڑھیں جبکہ ان کو معلوم ہو کہ امام پر سدے سو نہیں تھا اور کر لیا اس مسئلے کا خیال بھی ضروری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اور مسائل بیان ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کی تغفیق دا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ